سلام علیکم میں حسن امام بیریہ ٹاؤن کراچی سے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ویورز آپ لوگوں نے انٹرو میں دیکھی لیا ہوگا کہ آج میں نے جو ڈسکیشن کرنی ہے وہ کن پریسنٹس کے حوالے سے کرنی ہے تو میری ویڈیو کو لازم پورا دیکھئے گا اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو لازم سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے اوبیسلی ویڈیو پسند آئے تو میں کہتا ہا رہا ہوں لائک تو ایک بنتا ہی ہے تو لائک بھی کر دیا کریں کوئی بھی انفرمیشن کی صورت میں آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں میرے دیئے گئے نمبر سے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی ایک اچھی رینومائی فرماؤں گا اس کے ساتھ ہی آئیے ہم مزید ڈسکیشن سٹارٹ کرتے ہیں ان تینوں پریسنٹس کو لے کے ہمیشہ سے کیوں ہائپ کریٹ رہی ہے کیوں مارکٹ ایک جگہ اسٹیبل نہیں ہوئی فرسٹ آف وال تو یہ پلوٹ نہیں ہے یہ فائلز ہیں ہمیشہ صرف بیریہ ٹاؤن کراچی کی بات نہیں کر رہا آپ سے پرڈیگولر کسی بھی ایک سوسائیٹی کو آپ لے لیں اس سوسائیٹی میں جب تک پلوٹس نہیں ہوتے ان کی فائل کی سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے تو ایماؤنٹ کا فلیکشوشن بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے البتہ اسی طریقے سے بیریہ ٹاؤن کراچی میں بھی یہ تین پریسنٹس ایسے ہیں جن کے ابھی پلوٹس آفیلیبل نہیں ہیں البتہ ان کی فائلز آفیلیبل ہیں فائلز جتنی تیزی سے اوپر کیوں جاتی ہیں کیوں نیچے جاتی ہیں اس جس کا اندازہ آپ سب کو خوب سے ہے اس کی وجہ ہم بتانے جا رہے ہیں وہ یہ وجہ ہے بیسکلی ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر انویسٹر ڈیلر حضرات مارکٹ میں بہت تیزی سے بائنگ کرتے ہیں آپ سے فائل لیتے ہیں مختلف دیگر لوگوں سے فائلیں لیتے ہیں اور اپنے پاس سٹاک کر لیتے ہیں اور سٹاک کرنے کے بعد مارکٹ کے اندر سپلائی کم ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی جب سپلائی کم ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ کو اندازہ ہے اس کی ہمیشہ سے پرائیس اب ہو جاتے ہیں اور جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو اوبیسلی پرائیس ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو یہی ایک ٹرینڈ بہریہ ٹاؤن کراچی میں ایک سٹھ باسٹھ باسٹھ ریسٹھ کے حوالے سے شروع دن سے چلتا آ رہا ہے الٹیمیٹلی آپ سب کو خوب سے اندازہ ہے یہ تینوں پریسنٹ بہریہ ٹاؤن نے کوئی بیلٹنگ کے ثروع نہیں دیئے یہ بہریہ ٹاؤن میں افیکٹیٹس رہے پچھلے سات آٹھ سال سے جن کے پلائیٹس آف گراؤن ہو چکے تھے اور آف گراؤن ہونے کی بینا پہ ایک گوڈ پوائنٹ یہ رہا بہریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ ایک اچھی جگہ پہ آپ کو ریپلیسمنٹ مل گیا ہم تمام کلائنٹ سے ہمیشہ سے ایک بات کرتے آ رہے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے لو کانسٹ پلائٹ ہے آج کی تاریخ میں بائنگ کرنی چاہیے آبیسلی کریں لیکن ایک بات ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں اور آج بھی آپ لوگوں سے یہی بات شیئر کروں گا ٹریڈنگ کا حصہ نہ بنے بیسکلی ٹریڈنگ نہیں یہ جوہا ہوتا ہے جوہا میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے بیس لاک کی آج پائے لے رہے ہیں سبوز ہو سکتا ہے وہ دس لاک کی ہو جائے میں بھی پاسیبل ہے وہ تیس لاک کی ہو جائے جس طریقے سے فیوچر میں رہا بھی ہے اس ٹائم پہ سیم کنڈیشن ہے سپلائی بہت زیادہ ہے مارکٹ میں جس کی ویسے ریٹ کافی داؤن ہے بائنگ بنتی ہے بائنگ کریں لیکن مارکٹ ٹیز ہونے کی صورت میں اپنی لالش نہ کریں کہ میں سوائل کو بھیج دوں دوبارہ لے لوں یا میں اچھی آفر آئے اور میں فائل نہ دوں اور فائل ہولڈ کر لوں ان سب چیزوں میں آپ جب انوالب ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ذہنی ٹینشن کا شگار ہونا پڑتا ہے اسی طریقے سے میں مستقل کہتا آ رہا ہوں اپنی تمام ویڈیو میں میں نے ایک ہی بات ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی میں جب بھی انویسمنٹ لے گئے ہیں اپنے پیشنس پہ ضرور کنٹرول کریں جب آپ کا پیشنس پہ کنٹرول ہوگا تو آپ یہاں سے اچیفمنٹ لے کے نکلیں گے انشاءاللہ بہت اچھی مارکٹ ہے بہت اچھی ارننگ ہے بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن صرف پیشنس باز ٹائم ہم اپنا پیشنس کو لوس کر دیتے ہیں اور ایک پڑا لاؤس اٹھا کے بہریہ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آبیسلی اسی طریقے سے میں آپ کو ان تینوں پریشنس کے بارے میں بتانا چاہوں گا بات اگر ہم لمبی کریں گے تو کافی ویڈیو تحویل ہو جائے گی چاہدہ آپ دیکھ بھی نہ سکیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ان تینوں پریشنس کی اویلیبیلیٹی ابھی بہریہ ٹاؤن کراچی میں نہیں ہے ہوگی ہنڈریڈ اور ٹین پرسند ہوگی بہریہ نے ابھی کوئی جگہ پونٹ آؤٹ نہیں کی سوائے میپس کے میری سکرین پہ آپ میپ دیکھ بھی رہے یہ پریشنس 61 کا میپ ہے اسی طریقے سے پریشنس 62 کا بھی ہے اسی طریقے سے پریشنس 63 کا بھی میپ آویلیبیل ہے اس سکرین پہ میرے چلتے رہیں گے تینوں میپ کا آپ یو لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے تھوڑی سی انفرومیشن یہ بھی دینا چاہوں مزید اگر آپ کو میپ چاہیے ہو انفرومیشن کے لیے کچھ اپنی نوہاو کے لیے میں جو واتٹرپ پہ میسج کریں میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا یہ تینوں میپ آج سے نہیں پچھلے چھ مہینے سے بہریہ ٹاؤن کراچی نے ریلیس کیے ہوئے بہریہ ٹاؤن اپنے حساب سے لے کے چلتا ہے چیزوں کو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ میں ٹائم ہے شروع سے ہم کہتے آ رہے ہیں باز ٹائم لوگوں نے کہا ایک سٹھ کی جلدی ڈیولپمنٹ سٹارڈ ہوگی فائل کا ریٹ بڑھا دو اس کے بعد 62% دونوں پریسنٹ بہریہ ٹاؤن نے کٹ آن کر دیئے ان دونوں کے ریٹ نیچے گرا دو ایسا کچھ نہیں یہ باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے بہریہ ٹاؤن نے اناؤنس کیے ہیں تینوں پریسنٹ دے گا میپ دے دیئے بہریہ ٹاؤن نے تو آپ سے ہر چیز آپ کو آن گراؤن کر کے دے گا لیکن صرف تھوڑا سا ٹائم چاہیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہریہ ٹاؤن ٹوٹر ہیلز پہ موجود ہے جس جگہ پہ ڈیولپمنٹ بہریہ ٹاؤن نے کرنی ہے وہ جگہ اس ٹائم پہ ٹوٹر ماؤنٹین سے بڑی بھی تو ماؤنٹین ریموو ہوں گے مشینیں لگیں گے چیزیں لگیں گے اس کے بعد کوئی شگل نظر آئے گی البتہ ابھی ڈیولپمنٹ کوئی تینوں پریسنٹ میں سے کسی ایک پریسنٹ میں بھی شروع نہیں ہوئی ہے رہ گئی بات پرائیس اتنے اب کیوں گئے اور پرائیس اتنے ڈاؤن کیوں ہو گئے پرائیس جب اب گئے تو بہریہ ٹاؤن کراچی نے ایک سٹھ باسٹھ تری سٹھ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی تھی پرائیس اب گئے ضرور وہ صرف اس لیے گئے کہ ایک جوہا کھیلا جا رہا تھا لوگ انہیں بائنگ کری بھی تھی مارکٹ میں سپلائی کم تھی ان کو اپنے چیزوں کو مارکٹ میں دوبارہ سے سیل آؤٹ کرنا تھا پروفٹ کے ساتھ اور بیسلی انویسٹر کا جب پیسہ لگتا ہے تو اسی صورت میں وہ آگے ریڈ اپ کر کے مارکٹ میں بیجی جاتی ہے اس ٹائم پہ کرنٹ پوزیشن پہ انویسٹر کے پاس مال نہیں ہے یوزر کے پاس مال ہے تو بیسلی ریڈ نہیں چاہیے تو یہی ہم آپ سے شروع سے ان سے ارز کرتے آ رہے ہیں آج بھی میں آپ سے ارز کر رہا ہوں تینوں پریسنٹ سیو ہیں بہت اچھی لوکیشنز ہیں بہت اچھا چانس ہیں پیشنز رکھیے گا فائلز اویلیبل ہیں ہولڈ کر لیں نیٹے ایماؤنٹ کی بیشک بیج دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نہ بیچیں بیچنا چاہتے ہیں بیج دیں فرس پروائیٹی رکھیں اپنی ہولڈنگ پوزیشن کی اب سوال یہ رہتا ہے کہ ہولڈ کتنا کریں تو ابیسلی آپ چھ سات آٹھ سال سے تو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئی ہولڈ کرنے کے لیے مزید آپ کو چار سے پانچ سال چاہیئے البتہ یہ ڈیلی بیسی سپیریٹ اوپر ہوگا نیچے ہوگا کبھی ختم ہو جائیں گے پریسنٹ کبھی آ جائیں گے پریسنٹ کبھی کچھ ہو جائیں گے جب تک کہ بیریا کوئی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ نہیں کرتا تب تک کوئی بھی ریٹ اسٹیبل نہیں ہوگا یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں آج آپ فائل بیس لاکھ کی لے رہے ہیں آپ پچیس لاکھ کی لے رہے ہیں ضرور اوپر جائے گی تھوڑے عرصے میں جائے گی جب ڈیلر مال اٹھا لے گا انویسٹر مال اٹھا لے گا یہ ریٹ پھر شوٹ مارے گا لیکن اس ٹائم پہ آپ نے ڈیسیشن لینا ہے دینی ہے یا نہیں دینی نہیں دینی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے تو ہولڈ کریں پارکٹ میں کسی سے شیئر بھی نہ کریں اسیسمنٹ بھی نہ لیں جب آپ اسیسمنٹ لیتے ہیں تو آپ کا بی پی آرلیڈی ہائی ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا جب آپ لینے جاتے ہیں تو ریٹ کچھ اور ہوتا ہے تو یہ تو کاروبار کا ہمیشہ سے حصول رہا ہے یہ غلط ہو یا صحیح ہو تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے مزید بھی انفرومیشن شیئر کروں گا میرا نمبر سکرین پر مینچہ نے میری ٹیم کا بھی نمبر سکرین پر مینچہ نے اور مزید کسی انفرومیشن کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہے بلکل کر سکتے کوئی اسیسمنٹ لینا چاہے بلکل لے سکتے کوئی فائل سیل کرنا چاہے پرچیس کرنا چاہے اس حوالے سے بھی کر سکتے تو مزید باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ویڈیو میری کافی تحویل ہو جائے گی تو اس لیے آپ سے اجازت بھی چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب ضرور کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کیسی لگی اور کمنٹس میں ضرور شیئر کر دیں اسلام علیکم